کیونکہ میں جانتی ہوں کسیہ اپنے گھر سے پھاگ کے اس گھر میں آئی ہے تمہارے گھر میں آکے پناہ لیئے اس نے آپ کو غلط فہمی ہوئی آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا ہی ہے ابراہیم نے خود مجھ سے اقرار کی ہے کہ کسیہ اس گھر میں ہے یہ لو ابراہیم نے تو مجھ سے محبت کا بھی اقرار کیا آپ سے اس بات پر یقین کیوں نہیں آیا آپ کو کیونکہ میں جانتی ہوں تم صرف دولت کی لالچ ہوئے جھوٹی محبت کا ڈراما رچاری ہو میرے بیٹے کے سامنے اپنے چالنے پسانے کے لئے اور نہ تم جیسی رڑکیوں کی اوقات ہی کیا ہے جو میرے گھر کی بہو بنے یا میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرے تم جیسی گھروں میں کام کرنے والی لڑکیاں تو بس ایسے خواب دیکھ سکتی جو کبھی پورے نہیں ہوتے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کا اور آپ کے بہو بننے کا خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا بیگم صاحبہ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں چاہتی تو کیا کچھ کر سکتی تھی آپ کے ہی بیٹے سے شادی کر لیتی اور آپ کو کانو کان خبر نہ ہوتی شادی ہونے کے بعد پتا چلتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پیار محبت شادی اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور رشتے ہوتے ہیں جو نبھانے پڑتے ہیں لیکن شاید آپ کبھی ایسے حالات سے گزری رہی ہیں اس لیے آپ کو اندازہ دیں خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو اتنی بہترین زندگی دی بس بہت پکپاس کرتی ہو تو بہت بولتی ہو اور وہ بھی جھوٹ کیا کچھ نہیں کیا تم نے میرے بیٹے کو اپنے جالے بھسانے کے لیے یہاں تک کہ اس پر جھوٹا انزام لگا دیا اور جب تب بھی تمہارا مقصد پورا نہیں ہوا تو میرے بیٹے کو میرے ہی اگینس کر دیا اور یہ لڑکی یہ لڑکی بھی تمہارے ساتھ ساری پلاننگ میں شریک ہے یاد رکھنا میں ایسا ہونے نہیں دوں گی تو میں کیا لگتا ہے تم جیسی گھٹیا لڑکی جو گھٹیا گھٹیا ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالتی ہے میری بیٹی کے کمرے سے چوری کرتی ہے میری بیٹی کی اتران پہنتی ہے شادی کے دن اپنے گھڑ سے بھاگ جاتی ہے اسے میں اپنی بھو بناوں گی ایسا سوچنا بھی مانتے تم نے جس ارادے سے یہ قدم اٹھایا نا اسے پران ہی ہونے دوں گی میں چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بیٹے کی ناراضگی ساری زندگی کے لیے سہنی پڑے میں تمہیں اپنی بہو کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گی موسیقی 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 موسیقی